اسلام علیکم میں ہوں آئیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیزہ عظیم کچن میرے تمام دیکھنے چاہنے والے ہم خوشیوری لمبی زندگی ہوں مسکرہیٹا کا مقدر ہو آج ہم بنا رہے ہیں بہت شاندار سے آلو کے سمو سے لیکن سب سے پہلے ہم کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہمارے کھانوں برکت ہو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیہائی تیم پرنے والا بے شک اور ریسپی تو اتنی آسان سی ہے کہ کیا یہ بات ہے ایک نئے انداز سے ایک نئے طریقے سے ہم آج جائے یہ اسمو سے بناتے ہیں وہ بھی گھر پر آپ میں ضرور ٹرائی کرنی اور بتانا ہے مجھے کہ آپ لوگ اسمو سے کیسے بننی ہے ٹھیک ہے پھر اسی بھوڑ دیکھئے گا اب سب سے پہلے میں نے آلو لیا تھے آدھا کلو لینے کے بعد ان کو میں نے کارکٹنگ کر لیا چھلکتاریوں پر سے اور ان کو بوائل کر لیا جب بوائل ہو گئے اسٹرہ اب آپ کے ساتھ دکھاتے ہیں کو نیکس ٹیپ یہ میرے پاس ہے میشر آلو پیسنے والا کہہ لیں ہاتھ سے آلو پیس لیں ٹھیک ہے جس سے آسانی ہی آپ کو اصل میں گرم کر رہا ہے میں نا پچھلی جلدی پیسا رہے گا اچھا سوا جگا میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ ہی پورا کام ہم سٹارٹ کریں تھنڈے کا کے رہتے ہیں آباد میں شروع کریں تو کیا آپ مزہ نہیں آتا اس چیز کا نا یہ لیں جی کیاک ہمارے علو آدھے ہیں کنی کو زونو پیس نہیں کریں اب یہاں مسالہ کچھ ایم ہاتھ میں ہوتے ہیں نام مہ.... یہ ہے چھونکتھانی جو آم آمان ہوتے ہیں یہ ہے سک lavigne ڈرڈڈی مرچے لال وچھ چلی فلسی سے کہتے ہیں ملش میں اور یہ ہے میرے پاس اجوائن ون ٹی سمون لینی اپنے اجوائن اور اس کو آپ نے اس طرح سے نہ مسئل لینا ہاتھ پہ اسی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ہری مرچے لے لیں درمیانے سائسی کاٹ لیے چکا اور لے لیا پہ ہم نے ہرا دھنیا مسالیں ہمارے مشلہ سے اندر آئیڈ ہو گئے ہیں یہ آسان سب سوالے گھر میں ہمارے ہوتے ہی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ اتنی مشکل ایسے بھی تھی کیا ایڈ کریں کیا ایڈ نہ کریں اگر کوئی آپ اور جاتے اس میں کچھ اور انگریڈنٹ ایڈ کریں تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اب یہ میرے پاس ہے ہاف کپ کون فلور کون سٹچ ہو کون فلور ایک ہی بات ہے یہ اس میں آئیڈ کر دیئے اس سے بائنڈنگ زر اچھی ہوتی ہے اور نمی جو اگر آلو میں نمی کو ہو اکسر آلو اتراب کہ پان چھوڑے گے تو اس سے بائنڈنگ زر اچھی ہو جائے پان چھوڑیں گے اب لاؤنگ ٹائم کی رکھ سکتے ہیں لاؤنگ ٹائم کی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ لیں کہ پان سے چھے گھنٹے کے لئے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے لائٹ سا پانی دو ٹیبل سوڑ دکریپن وہ بھی اس لئے آئیڈ کرنا ہے کہ جو ہم نے کان فلورس میں آئیڈ کی ہے وہ ساتھ ہمارے آلو کے ساتھ سٹک ہو جائے اور اس لئے لگ جائے اس لئے چلنجے ماشاءاللہ سے آلو ہمارا بیٹر بل کو ریڈی ہو گئے اب یہاں ہے میرے پاس اس کے لئے لئے اس کے لئے میں نے ایک اپ لیا یہاں پہ بیٹھا دیکھیں چھے زیرا لے لئے 1 ٹیبل سپون اس کو مسل کے وہ بھی آئیڈ کر دیا اور اجوائن ہم نے اس کو لے کے اس کو بھی سی ویسے ہی پیلے سمچا جاتا ایک سکت پیس لے ہاں نمک اس میں آئیڈ کرنے تقریبا میں نے یہاں اس پہ آئیڈ کیا اس میں آئیڈ کر دیں اس میں آئیڈ کر دیں اس کا مزا ہوتا ہے اب پانی اس میں ہم نے آئیڈ کرنا ہے بہت ہورا سا یہ جو ہماری ڈو ہے وہ ہم نے بنایا ہے ہم نے بہت ہارڈ سی بنایا ہے ہم نے بلکل بول کی طرح ہارڈ سی ہو جائے اتنی پہ آرنی کرنی کہ پتھر ہی بھنچو ہے چلے جی یہ رکھیں ویسٹرہ سے پانی ہے بہت کمی سن ہے اس میں آئیڈ کر رہی ہے اگر ایکسٹرا پانی اس میں آئیڈ کریں گے تو دو جوہنسی ہے اگر ایکسٹرا پانی اس میں آئیڈ کریں گے تو دو جوہنسی ہے بہت بہت نرم سی بنے گی سموس سیں خڑے کرنی بنے گے اپنے پاس رکھیں میں یہاں پہ تو ملکے اٹھو 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 اپنے آپ کو کھانے سے کھانے پر آاه کیا کہ اس نے اس ملکے میں اے پیشونہ اب کو اٹھو 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 پیشل موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سے ہماری توبیل کو ریڈی ہو چکی ہے سیترا ہم نے گون لی ہے گریباً دس منٹ لیں گے آپ کو مشکل دس منٹ آپ کے لیں گے اس کو اس طرح سے پورا گوننے کے لیے میٹ کرنے کے لیے ماشاءاللہ موسیقی 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 اپنے روٹی پکاتے ہیں گھر کے اندر آپ پیڑا لے لیں میں نے اس کے بارے ہی کر لیں ہاتھ بھی میں سے ملت سے جسنا روٹی پکاتے ہیں اس طرح ہی آپ نے کرنا ہے بے لینا اس کچھے سے چلیں جی ماشاء اللہ اب یہ دیکھیں کتنی باریکسی ہے اسے ملتے ہیں اب جو ہمارے پاس ملتے ہیں آلو جو آلو تھے ہمارے پاس پیٹر بنائی تھے ہم نے اب وہ اس کی پر رکھتیں گے چلیں جی ماشاء اللہ سے دکھاتے ہیں آپ کو اب یہ وہ سٹپ ہے جہاں پہ آپ کے آلو کی آپ کے سموسے کی شیپ اچھی ہے جو ملتے ہیں جو ملتے ہیں جو ملتے ہیں جو ملتے ہیں پان فلور پان سٹراج اس کی وجہ سے دیکھیں پانی بلکل بھی آلو میں نہیں ہی آیا اچھی بینڈنگ ہوگی اب یہ دیکھیں اس کے اندر جیسے آپ نے پلس کا سائن ہوتا ہے سیم ایک سیکٹ آپ نے اس طرح سے اس کے اندر پانی اس میں لگانا ہے برش کی بات سے اور جو دوسری روٹین آئی تھی ہم نے اس کے اوپر جو لیں جی اب جوائن کر دیں گے ہلکی آج سے ہپنے کرنا ہے بہت دبانا نہیں ہے اس کو کیونکہ پانی لگا ہوئے تو وہ خود ہی جون سے ایسا جیسے گلو ہوتی ہے گلو کی طرح جون سے یہ خود ہی ساتھ جوائن ہوگی ہے کٹنگ کر دیں گے ہم کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے جونس کی ہے یہ رکھیں اس چانس سے نیچے سے کھل کے کیونکہ وہاں سے جوائن نہیں کی تھا پانی نہیں ہوا لگایا تھا تو یہ خیال اکھنا ہے اپنے چیز کا پھر جتنی مرضی کر لیں اپنی مرضی ہے جتنا آپ چاہتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں اب یہ وہ شیپ ہے سموسوں کے شیپ جوتی ہے آسان سے شیپ آسان سے ٹھیکے سے ماشاءاللہ اب یہاں میرے پاس میں نے یہاں پہ لیے ڈالڈا گی ڈالڈا گی میں بہت اچھے بنتے ہیں اگر ڈالڈا گی نہ ہو کے پاس تو آپ نے آئل لے لے رہے ہیں اب آپ کو دیکھیں جس طرح میں نے ڈالا ہے اس کے اندر سموسا جو بیس ہے اس کو آپ نے بلکل پانچ سی سیکنڈز کی رکھنا ہے گرم گرم آئل کے اندر وہ بلکل بیس چانس ہی ہے سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد باقی سموسا آپ نے چھوڑ دینا ہاتھ سے یہ صحیح شیپ آجائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں دو اتنی کرسپی بنی ہے یہ سموسے نرم نہیں ہوں گے بہت اچھے رہیں گے مہمانوں کے سامنے رکھیں آپ سکون سے کھائیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی ہزٹیشن نہیں چاہیے ماشاء ہو گئی ہے خود آپیں ٹرائے کرنے اور بلکل کونفیڈنس سے آپ مہمانوں کے سامنے جائیں اس کو پیش کریں خود بھی کھائیں کامیت میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اللہ حافظ